بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی کچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دودھ دولاری عید کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے جو اس میں استعمال ہوگا 1 لیٹر دودھ استعمال ہوگا ایک کپ چینی ایک کپ کلڑ سوئیہ ون ٹیبل سپون کون فلور سب سے پہلے ہم اسے پکا لیں گے اس کے بعد جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ جو مجھے چاہیے ایک کپ ملک پاودر ایک کپ میں نے پائنیپل لے لیا اور گارنش کرنے کے بھی میں نے پیدام اور پستہ لے لیا یہ ایک کپ کریم لے لیا یہ میری گھر کی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی اس کی بھی ایک کپ یہ شرفیوں کا لی ہے اور یہ میں نے چھے سے سات دانے چمسم لے لیا سب سے پہلے میں دودھ دال لوں گی اس میں اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھتوں گی دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے اس کو عبال آ چکا ہے تین منٹ تک اس کو پکاؤں گی تین منٹ گزرنے کے بعد اب میں اس میں سوئیاں شامل کر دوں گی اس کو ہم مزید ان سوئیوں کو پانچ سے چھ منٹ تک پکائیں گے ہمیں اپنی فلیم جو ہے میڈیم لو رکھنی ہے سمائیاں ہماری پک رہی ہیں اتی دیر میں یہ جو میں نے آپ کو پان فلور بتایا تھا اس میں میں جو میں نے تھوڑا سا دودھ اس میں سے بچا کر رکھا ہوا تھا اس کی مدد سے میں اس کو بنا لوں گی اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے یہ بلکل مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ پک رہی ہیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گی اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح اور تین سے چار منٹ تک ہائی ٹو میڈیم فلیم پر اسے پکاؤں گی پک چکی ہیں ساتھ ہی میں اب اس میں کان فلور شامل کروں گی ساتھ ساتھ میں یہ ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں ہلاتی جاؤں گی اور اس کو تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی تاکہ یہ گھڑا ہو جائے ہماری فلیم میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے میں اس میں کریم شامل کر دوں گی سب سے پہلے اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کریم اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اب میں اس میں ملک پاوڈر شامل کر دوں گی اور پھر میں اس کو بھی اچھی طرح مکس کروں گی مکس ہوں گے مکس میں بلکل مکس ہو چکی ہے پینیپل گے ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں میں تھوڑی سی اشرتکیں ڈال دوں گی تھوڑی سی گارنش کرنے کے لیے چھوڑوں گی سات میں ہی اس میں چم چم شامل کروں گی ان کو میں نے مکس کر دیا ہے تھوڑا سا بادام اور پستہ تھوڑا سا گارنش کرنے کے لیے چھوڑوں گی اب جی بالکل تیار ہے ہمیں ہمیں سی باول میں دالنگی ہمیں دیکھیں کہ زبردست ہی تیار ہوئی ہیں یہ بلکل تیار ہے اب ہمیں سے گارنش کر لیں گے اب سات ہی ہمیں اس میں بادام اور پستہ بھی ڈال دیں گے دودھ دلالی بلکل رڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اسپیشلی اید کے موقع پر بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی